ساری نعمتوں سے بڑھ کر آئے تا ہمارے وجود سے بڑھ کر سب سے اہم اور سب سے خیمتی نعمت کیا ہے ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس مومن تھا غریب تھا تو امام سے اس نے آگے کہا کہ مولا میں بہت فقیر ہوں غریب ہوں تو میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے دولت عطا کرے امام نے اسے جواب دیا کہ ہم تیرے لئے دعا تو کریں گے لیکن تو اپنے آپ کو فقیر اور غریب نہ کہے کہ تُو غریب اور فقیر نہیں ہے اس نے کہا مولا میرے گھر میں فاقے ہیں میرے پاس کھانے کو نہیں ہے امام نے کہا ہم تیرے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تجھے غنی کر دے بے نیاز کر دے لیکن تُو فقیر اور غریب نہیں ہے تیرے پاس اللہ نے وہ دولت عطا کی جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے تو اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول میرے پاس کون سی دولت ہے امام نے جواب دیا کہ اگر تجھے دنیا کا سارا سونا اور چاندی سارے ہیرے اور جوائرات عطا کر دیے جائیں اس بات پر کہ تیرے دل میں جو محبتِ علی اور اولادِ علی ہے اسے لے لیا جائے تو کیا تُو اس پر راضی ہو جائے گا کیا تُو اس پر راضی ہو جائے گا جو دنیا کی ساری دولت تجھے مل جائے لیکن تیرے دل میں جو محبتِ اہل بیت ہے تو اسے چھین لیا جائے میں نے کہا مولا میں اس سے راضی نہیں ہوں گا مولا نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے کائنات کی وہ دولت عطا کی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ساروات بر محمد وآل محمد تو یہ وہ سب سے بڑے سرِ محشر یہ تو دولت وہ ہے جو ہمیں اس وقت یہاں پر الحمدلہ ہمارے سینوں میں جب میدانِ محشر میں پہنچیں گے سرِ محشر علی کا عشق ویسا کام کر دے گا سرِ محشر علی کا عشق ویسا کام کر دے گا کہ سبیلوں کی جگہ تصنیم و کوثر عام کر دے گا اللہ کہ سبیلوں کی جگہ تصنیم و کوثر عام کر دے گا اور کوئی جا کر کہتے رضوان سے کوئی جا کر یہ رضوان سے کہتے نائت رائے جنت پر کوئی بحلول گر آیا تو وہ نیلام کر دے سلامت بر محمد وآل محمد سلامت بر محمد یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرم ہے